اللہ ایشور کے شبنام سے جو ساری سرشتی کا سمست مانو کا اکیراہی سرشتی کرتا رچیتا اور نرماتا ہے وہ صلی اللہ کی شبنام سے جو سرشتی مان ہے اور سرویپی ہے جس کی کوئی سنتان نہیں اور وہ بھی کسی کی سنتان نہیں پھر یہ دوستو بھائی اور بہنوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جماعت اسلامی ہن کی اور سے ہر سال رمضان کی سماپن پر اید ملن کے نام سے کارکرم آئی رجت کیا جاتا ہے اور اس کارکرم میں اس پروگرام میں دلی نگر سے ویبنہ ہمارے دھرم گروہوں کو اور آدھرنیاں ہمارے بدھی جیویوں کو بلایا جاتا ہے آمن ترت کیا جاتا ہے اور اس اوسر پر تمام دھرم گروہ اپنے اپنے سندیش کو سب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں بھائیوں اور بہنوں اور سجنوں آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ اید ملن کی اس کاروائی جو ایک جماعت اسلامی ہند کی پرمپرہ چلی آ رہی ہے کئی ورشوں سے اور جس میں پورے دلی سے دھرم گروہ اور بڑے بڑی بدھی جیوی اور جیون کے ہر چھیتر سے سمندھ رکھنے والے مہتپور ہستیاں شریک ہوتی ہیں اس کارکرم کی ادھیکشتہ آدھرنیا جناب سید سادت اللہ حسینی صاحب راشتی ادھیکش جماعت اسلامی ہند کر رہے ہیں اس بار پچیس اپریل سے رمضان کا آرمبہ ہوا اور پچیس مائی کو عید الفطر کہتے ہیں عید منائی گئی کرونا کی مہماری اور لاکڈاؤن کی کارن ہم کسی ہال میں یا کسی ایک جگہ سب کو اکھٹا کر کے اس کارکرم کو نہیں کر سکتے تھے گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جو رہنمائی ملی ہے جو رولز ملے ہیں اس کا پالن اوشہ تھا تو دوستو بھائی اور بہنو یہ پورے رمضان کی مہینے میں جماعت اسلامی ہند کی اور سے ویبین پرکار کے آن لائن پروگرام چلائے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کرونا کی چنوٹی دھرمگروں کا سندیش بڑا سندر اور بڑا ہی پاپلر ایک آن لائن پروگرام رمضان کے مہینے ہی میں ہو گیا اور پھر دھرموں میں اپواس یا فاسٹنگ کا کیا ادیش ہے کیا شکشائیں ہیں اس کی کیا پرمپرہ چلی آ رہی ہے اس کا پریچے کرانے کے لئے دھرمگروں کو پھر کش دیا گیا انہوں نے بھی سمع دے کر اس میں ہر دھرم کے جو دھرم اچاری آدھرنیا دھرمگروں تھے انہوں نے اپنے بشاروں کو رکھا اسی پرکار سے اب یہ اید ملن کا ایک پروگرام آجید کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام آن لائن آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں جو سندیش اور جو بہو ملع وچار اور پورے بھارت واسیوں کے لئے کرونا مہماری کے اس بیک گراؤنڈ میں عید کی سندیش دھرم کا سندیش مانوں کا سندیش یہ سب وچار سامنے آئیں گے تو مجھے بڑی پرسند ہتا ہے خوشی ہے کہ اس پروگرام میں آپ سب بھاگ لے رہے ہیں اور ہمارے آدھرنیا دھرمگروں سے ہم نے آن لائن ہی ان کے بہو ملع وچاروں کو سندیش کی روپ میں یہاں جمع کر لیا ہے اکھٹا کر لیا ہے اور آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں آ رہے ہیں سب سے پہلے اس کارکرم کے آرمبہ میں میں جناب زہیر عمد صاحب جو ہمارے ہی سونستہ جماعت اسلامی ہی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کارکرموں کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں ان سے انرود کرتا ہوں کہ وہ قرآن کی چند منتر کو آیات جسے کہتے ہیں وہ تلاوت کریں یعنی سنائیں اور ان کا سرل ہندی بھاشا میں انواد بھی پرستط کریں جناب زہیر عمد صاحب آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن کا اس کی آیات کی تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین ان امت علیهم غیر المغذوب علیهم وللظالین آمین صدق اللہ العظیم اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے پرشنسہ اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے بڑا ہی مہربان اور دیا کرنے والا بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا مارک دکھا ان لوگوں کا مارک جو تیرے کرپا پاتر ہوئے جو تیرے پرکوپ کے بھاگی نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں صدق اللہ العظیم پھر یہ دوستو بھائیو اور بہنو ابھی ہم نے قرآن کو سنا اور اس کا انواد بھی سنا جو قرآن کا پہلا چیپٹر سورہ فاتحہ تھا بڑے سندر روپ میں جناب زہیر آمد صاحب نے اس کو پرسط کیا شکریہ اب میں جناب پروفیسر محمد سلیم انجنئر جو جماعت اسلام ہن کے اپادیکش ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں آمندرت کرتا ہوں کہ وہ سارے دھرم گروہوں کو اور سارے مہمانوں کو وہ سواگت کریں جناب پروفیسر محمد سلیم انجنئر اپادیکش جماعت اسلام ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عشور کے نام سے جو ہم سب کا سہستہ اور پالنہار ہے جو اتینت دیالو اور کرپاشیل ہے جو شرو شکت ایمان ہے سرو ویعپی اور سرو گیانی ہے جو ہم سے اتینت نکٹ ہے ہمارے حردے اور مشتسک میں اٹھنے والے وچاروں اور ہماری نیتوں اور ارادوں سے بھی وہ اچھی طرح پریچت ہے جو ہماری پرارتھناوں کو سنتا ہے ان کا جواب دیتا ہے بڑائی اور پرشنسہ اسی عشور کے لیے ہے جس کے سامنے نشیت طور پر ہم کو ایک دن حاضر ہونا ہے اور اپنے پورے جیون کا ایک ایک پل کا اور اس جیون میں کیے گئے ایک ایک کرم کا حساب دینا ہے جماعت اسلامی ہند کی اور سے آیوجت آج کے اس آن لائن عید ملن کارکرم میں موجود ہمارے ویبن دھرموں کے دھرمہ چاریے اور میرے تمام بھائی اور بہن اور یوہ ساتھی جو اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام اور آداب بھائیوں اور بہنوں اور میرے یوہ ساتھیوں جماعت اسلامی ہند ہر سال عید کے موقع پر اور عید الفطر کے ترند بعد پورے دیش میں عید ملن کے کارکرم آیوجت کرتی آئی ہے جس میں آپ میں سے بہت سے لوگ پہلے بھی اوشش شریک رہے ہوں گے اس وقت ہمارا دیش کورونا کی مہاماری سے جوج رہا ہے اور بہت ہی وکٹ پرستطیاں ہیں اس وقت اور ان پرستطیوں میں ہمارے لئے سمبھو نہیں ہے کہ ہم عید ملن کے اس کارکرم کو اسی طرح کر سکیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے اسی لئے آج کا یہ کارکرم ہم آن لائن کر رہے ہیں اور ہم اشور سے پراتنہ کرتے ہیں کہ کورونا کی یہ چنوٹی جس سے ہم سب جوج رہے ہیں اور پورا دیش اس وپدہ سے گھرا ہوا ہے کہ اس سمشہ اور اس وپدہ سے عیشور ہمیں جلد چھٹکارہ دے ہم پر دیا اور کرپا کرے اور ہمارے دیش کو اور پورے دنیا کے لوگوں کو اس کورونا کی مہا ماری کی وپدہ سے نجات ملے بہنوں اور بھائیوں ہمارا دیش ایک ویویدتاؤں والا دیش ہے جس میں الگ الگ دھرم سمپردائے آستھائیں وچاردھارائیں سنسکرتیاں بھاشائیں پائی جاتی ہیں اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیش اور ہمارے سماج کی طاقت اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں ہم ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سمماد استعپت ہو اور جماعت اسلاموں میں جماعت اسلامی ہن اسی ادیش سے اید ملن کے اس طرح کے کارکرم پورے دیش میں آیوجت کرتی رہی ہے اور اس کا ادیش بھی یہی ہے کہ ہمارے دیش میں آپس میں سمواد کا ایک واتاورن مضبوط ہو ایک دوسرے سے نزدیکیاں پیدا ہوں ایک دوسرے کے بارے میں جانکاریاں ہوں اور ہم ایک دوسرے سے سمواد استعپت کر سکیں تاکہ اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہوں یا کی جا رہی ہوں تو ان کو دور کیا جا سکے آج ہمارے اس کارکرم میں ویبن دھرموں کے دھرمہ چاریے موجود ہیں جو اس موقع پر اور اید کے اس موقع پر اپنا سندیش ہمارے سامنے رکھیں گے اور اس کارکرم کے انتو میں جماعت سلامی ہند کے راشتری ادھیاکش جناب سید سات اللہ حسینی صاحب اپنا سندیش اید کے اس موقع پر پیشک فرمائیں گے میں اس موقع پر آپ سبی کا سواگت کرتے ہوئے کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ کہ اس دھرتی پر پوری جو مانو جاتی ہے یہ مانو جاتی ایک ہی ماباپ کی سنتان ہے اور ویبن دھرمگرنتوں میں انتیم اوترن قرآن میں اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں آئی ہیں ان میں یہ بات اس پشت روپ سے ملتی ہے کہ اس دھرتی پر مانو جاتی آدم اور ہوا کی سنتان ہے ہمارے شریر کی رگوں میں جو خون بے رہا ہے وہ ایک ہی ماباپ کا خون ہے لہذا یہ پوری مانو جاتی ایک پریوار ہے یہ مانو جاتی ایک کٹمب ہے جس کو سنسکرت میں کہا گیا ہے وَسُدھے وَكُٹُمْ بَكَمْ اور عربی میں بھی اسی طرح کہا گیا ہے کہ الْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ یہ پوری خلق یہ پوری سرسٹی عیشور کا پریوار ہے عیشور کا کنبہ ہے تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بات وچار کرنی چاہئے اور آپس میں وچاروں کا آدان پردان ہوتا رہنا چاہئے عید الفطر اسلام کے ایک مہتپون تیوہاروں میں سے ایک تیوہار ہے جو ایک مہینے کے روزے کی عبادت کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کے بعد عیشور کا شکریہ ادا کرنے اس کا دھنیواد کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں جھک کر نماز ادا کر کے اور اپنے اس پورے مہینے کی عبادتوں کو قبول کرنے کی پراتھنا کر کے اور خوشی کے طور پر ہم اس کو بناتے ہیں اسلام جو عربی کا شبد ہے جس کے معنی ہیں عیشور کے آگے عیشور کی آگیاوں کے آگے عیشور کی کے مارک درشن کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سمرپت کر دینا ایک پورے پورن روپ سے ایک سمرپن کا جیون ویتیت کرنے کا نام اسلام اور یہ وہ سندیش ہے جو سب سے پہلے مانو سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے عیشور نے ہم کو دیا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک نبی اور پیغمبر آتے رہے جن کی سنکھا ایک لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے اور تمام سندیشتاؤں نے نبیوں اور پیغمبروں نے یہی ایک طاقہ سندیش کہ یہ پوری مانو جاتی ایک پریوار ہے اور اس کا بنانے والا ایک عیشور ہے اور اس نے اپنے سندیشتاؤں اور سندیشواقوں کے ذریعے سے وہ سندیش ہم تک بھیجا ہے جس کے مادیم سے ہم جیون کا عدیش جان سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آچرن کریں یہ تمام نبی اور پیغمبر جو آئے اور سب سے انت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سندیش کو لے کر آئے اور یہ وہی سندیش ہے سمرپن کا سندیش عیشور کے آگے سمرپت ہو جانے کا سندیش اور پورے جیون کو اس کے آدیشوں اور نردیشوں کے مطابق گزارنے کا سندیش اسی کا نام اسلام ہے میں انہی چند باتوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ سبھی دھرما چاریوں کا سواگت کرتا ہوں اور اس کا اکرم میں شامل ہونے کے لیے آپ کا ابحار بھی وقت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ آن لائن کارکرم اور اس میں جو سندیش ہمارے دھرما گروہوں کے مادیم سے پیش کیے جائیں گے اور انت میں ہمارے راشتری عدیقش کے ذریعے سے جو سندیش پیش ہوگا ہمارے دیش میں ایک ایسا سندیش اور پیغام ہم سب کے مادیم سے جائے گا کہ آئیے ہم سب مل کر اسی ایک سرشتہ کے آگے جھکے ہیں اسی ایک سرشتہ جس نے ہم کو بنایا ہے اسی کے مارک درشن کے مطابق اپنے جیون کو ویتیت کریں اور ایک ایسا آدرش سماج بنانے کی کوشش کریں جو نیتکتہ پر آدھاریت ہو چریتر پر آدھاریت ہو نیائے اور شانتی پر آدھاریت ہو آپسی پریم اور سدبھاؤ پر آدھاریت ہو میں اینی شبدوں کے ساتھ اسی ایشور کا دنیواد کرتے ہوئے اس کی بڑائی اور پرشن سا بیان کرتے ہوئے اپنی بات سماج کرتا ہوں دنیواد اب اوسر آ گیا ہے کہ ہم آدھاریت یا دھرم گروہوں کے ویچاروں کو سنیں یہ ان کے پوری جیون کا نچوڑ ہے اور سماج کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے ان کی جیان ان کے انبھاؤ اور ان کی جیون کی جو کچ تجربات ہیں اس کا ایک نچوڑ ہے تو اید کے سندیش کے اس کندری ویشے کے نام سے اور سب سے پہلے میں آمن تریت کرتا ہوں آدھر نی ریبے ای آئی مالکر صاحب جو پریسٹ جوڑا سینگوگ ہیں بہلی میں نواز ان کا ہے اور وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑے سندر روپ سے اپنے ویشاروں کو ہمیشہ رکھتے ہیں تو اب وہ ہم سب کے سامنے عید کے سندیش کے حوالے سے کچھ ویشاروں کو پرسط کر رہے ہیں آدھرنیا ربی مالکر صاحب شالوم نمستے سلام علیکم سرو پرتم میں جماعت اسلامی ہند اس سنستہ کا دھنیوات شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے سمیے میں کوویڈ نائنٹی کے سمیے میں انہوں نے سارے دھرموں کے گرو اور جو ان کا انویائی ہے ان کو ایک ساتھ لانے کا انہوں نے پریت نے کیا ہے اور اس میں وہ سفل ہو گیا ہے جیسے کہ شروع شروع میں انہوں نے کوویڈ نائنٹین کا ہم کیسے سامنا کریں ایک ساتھ ہو کر یہ راشتر ایک اکتہ کا سندیش یہ جماعت اسلامی ہند نے دیا ہے اور انہوں نے سارے آن لائن کے جریعے ایک سندیش دیا ہے کہ ہم دھرموں کے انویائی یہاں پیار محبت سے رہتے ہیں اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند نے اس کا آیوجن کیا ہے اور ابھی اید ملن کا ایک کارکرم انہوں نے آیوجت کیا ہے اور اس نے انہوں نے آوان کیا ہے سارے دھرموں کے انویائی اور ان کے گرو جانوں کو کہ اب اپنا سندیش دی سروہ دھرمیت دیش ہے اور سارے دھرموں کا جو تیوہار ہے ہم سب لوگ بناتے ہیں جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ میرے پرمیتر سوامی نکھلانندہ جی جو آج کل گواہ میں ہے جب وہ ہیڑ تھے چینمائی مشن میں تو وہاں ہم اید مناتے تھے وہاں روزہ کھولتے کا تیوہار مناتے ہے مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میرے پرمیتر تھے فادر نمبیار پرمیل ان کا دھیان تو ہوا ہے پر جب بھی وہ sacred heart cathedral church گوڑڈا کھانا میں ہر سال دیوالے کا تیوہار وہاں مناتے ہے کیونکہ راشتر ایک قطع کا پرتیق یہی ہے چاہے وہ عید ہو چاہے دیوالی ہو چاہے دشیرہ ہو وہ ہمارا تیوہار ہے کیونکہ ہم ہم ہندوستانی ہم بھارت ہی مانتے ہیں اب جو ابھی بات کر رہے ہے کہ سندیج دینا ہے رمضان کے پویتر جو تیوہار ہے تو رمضان اسلامی کیلنڈر کا یہ نوہ مہینہ ہے اس کو پرم پویتر ہم اللہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس مہینے کے گزرنے کے بعد شووال کی پہلی تاریخ ہم عید الفطر ماناتے ہیں ابھی عید الفطر سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ میری بیٹی جو آسٹریالیا میں ہے وہ اس نے اپنی ماسٹر پوست گریجویشن کا پڑھائی ہے جو اس نے ماسٹ کمیونکیشن میں جامعہ اسلامی ملیان سے اس نے کیا ہے اور اس وقت کیونکہ وہ شاکھاری ہے اور جب بھی اس کے مطر اس کو اپنے عید الفطر عید زہا یا ولیمہ میں بلاتے تھے تو آپ دیکھئے کہ کہا بھائی چارہ ہے کہ اس کو گھر میں بلانے کے بعد اس کو پتا تھا یہ لڑکی جو ہے پوری شاکھاری ہے تو اس کے الگ سے شاکھاری کھانا بلتا تھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ انہیں میری بیٹی ہے پر یہ جو ہے آپس میں پیار جو ہمیں جماعت اسلامی ہند نے سکھا ہے وہ میری بیٹی نے اپنے کارے کار میں کیا ہے اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ جامعہ ملیا اسلامی آقا کہ آج جو بھی ہے وہ اس کی دین ہے اب ہم کیوں رمضان کا مہنہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا نوہ مہنہ ہے اور اس مہنے کے کیوں مناتے ہیں کیونکہ پروفیٹ محمد جسے پیغمبر بھی کہتے ہیں 610 اسوی صدی میں ان کو پویترک کتاب قرآن کا دیان ہوا اب مجھے کہیے اسلام اسلام کس کو کہتے ہے جو اللہ کو سمرپد کرتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں اس لئے یہ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اب ہم روزہ کرتے ہیں روزہ تیس دن چلتا ہے صبح سے لیکن شام تک تو روزہ کا کیا مہتوہ ہے کیونکہ روزہ کرنے سے اپواس کرنے سے ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے جو غلط کاموں سے ہمیں توبہ کرتا ہے گناہ جو ہے ان سے ہمیں توبہ کرتا ہے اور ہمیں نیکی کا کام کرنے کو پریریت کرتا ہے اور ہمیں ادار رہنے کی ایک پروسانہ دیتا ہے اور اس وقت جو ہم روزہ کرتے ہیں اس وقت قرآن کا پرائین کرتے ہیں جو بھی ان کے حصے ہوتے ہیں وہ پراترہ کرتے عبادت کرتے عبادت کیسی کرنی عشور سے کرنی چاہیے کیونکہ عبادت کرو تو اپنے دل سے کرو اپنے روزہ سے کرو تو اللہ کو آپ کی پراترہ ایک قبول ہو جائے گی کیونکہ پراترہ کرنے کے لئے ہمیں دل سے پراترہ کرنی ہے جو ہم روزہ کرتے ہیں کیوں روزہ کرتے ہیں کیونکہ روزہ کرنے سے عشور خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے پرنتو آپ جب پراترہ کرتے جب آپ عبادت کرتے جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ عشور کو خدا کو دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی روزہ کرتے ہیں تو سامودائی افتار کرتے ہیں اور نماز کرتے کیوں سامودائی کرتے ہیں ایک اس لئے وہ سامود ایک طریقے سے پر اس بار جو ہے اتفاق سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئی سامودائی افتار اور نماز آدھا نہیں ہو پائی دوسرا محتوى ہے اس کا عید کا زکاة اور صدقہ دان دھرما دوسروں کی مدد کرنا گریبوں کی مدد کرنا جو vulnerable sections جو ویڈوز ہے چیلڈرن ہے اور فلس ہے اس کی مدد کرنا یہی ہمارا جو ہے جو عید کا سندیش ہے کیونکہ جکات جو آپ کہتے ہیں صدقہ صدقہ اتنا محتوى ہے کہ اگر آپ کسی کو دان دھرما کر دو گے تو اگر موت بھی آتی ہے تو موت بھی واپس آجاتی ہے تو یہ جو عید کا تیوہر ہے نہ کی صرف روزہ ہے روزہ کس لئے کرتے ہے ہم روزہ اس لئے کرتے ہے لوگوں سے ہمدردی رکھنا اور خود پر نیانترن رکھنا آتما سیامن پیوریفیکشن آف سول پیوریفیکشن آف یور ہارٹ کیونکہ ہمارا جو آتما نیانترن ہے اس کو کیسے رکھا جائے وہ ہم روزہ سے یہی سندیش ہے عید کا بھائی چارہ کا سندیش ہے سب جگہ بھائی چارہ ہو صد بھاونا ہو آپ اس میں جوڑنا ہو ہم عید میں دیکھتے ہیں میری بہت سارے میترہ آتے ہیں ابھی تو لوگ ڈاؤن کا وہ گلے ملتے ہے گلے ملنے کا مطلب وہ پیار کی جھپی جسے کوئی کھائی تے ہے وہ پیار سے کیوں ملتے ہے بھائی ہم ایک ہے یہ تیوہر سب کا ہے سماج کے اتھان کرنے کے لئے ہم ایک کاری بد ہونا ہے اور وہ بھاونا پیدا کرنی ہے سرب شکتی مان اشوار مانو جاتی کے لئے کیونکہ مانو تا دھرما سب سے درش دھرما ہے تو پریم کا شانتی کا جو سندیش ہے امان کا سندیش ہے یہ سندیش جو ہے یہ جو ہے اید ہمیں دیتی ہے راشتر ایک اتا کا سندیش میرے لئے سب سے مہتو کے بات ہے جو زماعت اسلامی ہند نے کیا راک ایک کتا کو بھاونہ جو انہوں نے پیدا کی ہے اس کے لئے میں دوبارہ ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آخر میں یہی کہوں گا جوت سے جوت ملاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو شالم نمستے سلام ملکم بھائیو اور بہنو ابھی ہم سن رہے تھے آدھنی ربی مالکر صاحب کو انہوں نے یہ بتایا وشش کر کہ رمضان لنار کیلنڈر کا نوہ مہنہ ہے نائن تمنت اور تاجب ہوا مجھے بھی ان کی اور سے یہ باتیں یہ وچار سن کر کہ انہوں نے قرآن کی چرچہ کی روزہ کے بارے میں بتایا اور زکاة اور جو فطرہ نماز عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دیا جاتا ہے اس کی بھی چرچہ انہوں نے کی تو ان سب باتوں کا انہوں نے بتایا کہ یہ عشو اور اللہ کی عبادت بھی ہے اپاسنا اور دوسری طرف سماز کے ساتھ ہمدردی بھی ہے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں انہوں نے اپنے بچاروں کو بہت اچھے طریقے سے سب کے سامیار کھا اب میں امنطرت کر رہا ہوں آدھرن یا ڈاکٹر اے کے مرچنٹ جو نیشنل ٹرسٹی ہیں بائی کمیونٹی آف انڈیا کے کہ وہ اسی سبجیکٹ پر اسی وشے پر اپنے سندر اور بہومل ویچاروں کو ہمارے سامنے پرستت کریں ڈاکٹر اے کے مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ بہت قریب سے مل جل کر ہم کام کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج وہ ان ویچاروں کو ہمارے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سلام علیکم گدے ہمارے ہمیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے جماعت اسلامی ہند کے بھائیوں اور بہنوں کو عید کی مبارک بات دینے کے لیے مجھے یہ افسر آپ نے دیا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب ہر دین یا دھرم میں یا ریلیجن میں اپنے اپنے پنچانگ ہوتے ہیں اور اس پنچانگ انسار تہوار کے دن آتے ہیں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں بہت خوشی کے کچھ سوچنے کے لیے گم کے بھی ہوتے ہیں تو عید الفطر جو رمضان کے تیس دن کے پسچات روزے رکھنے کے بعد آتا ہے وہ پورے اسلامی ممالک اور دنیا میں ایک بہت ہی خوشی کا موقع مانا جاتا ہے خوشی کا افسر ہے جب سبھی پریوار سبھی سمودائی اور سبھی پورے ملک میں ایک ہرش اور اللہ نماز کا مہور بن جاتا ہے لیکن اس سال اس ورش آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ 19 کی مہاماری کے وجہ سے ہمارے کوئی بھی مسلمان بھائی اور بہن اپنے گھروں سے بہار آکے عید نہیں منا سکتے ہیں اس کا ہمیں دکھ ہے کیونکہ جماعت اسلامی ہن ہر سال سبھی دھرم کے نمائندے یا گرو یا آچاریا گن کو اکترد کرتے ہیں اور جو عید کا مکھ یا مہتی مہتو پون مقصد ہے آئی چارہ پریم اور ایک دوسرے کے ہمیں سکھاتا ہے تو اس سال بھی عید الفتر کے افسر پر میں Dr. A کے مرچن Temple of Understanding India Foundation اور بہائی Community of India سی طرف سے آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور خاص کر ہمارے امیر جماعت ہمارے نیشنل سیکرٹری جناب محمد اقبال مللہ صاحب ہمارے انجینئر زہیر احمد صاحب ہمارے انجینئر وارش صاحب آپ سب کو اپنے دل سے یہ خوشی کا پیغام گیٹ کر رہا اور مجھے امید ہے کہ یہ پیغام پورے ملک بھر میں لوگوں کو پھر سے احساس دلایا ہے کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بیویدتہ میں ایکتہ اور یہ بیویدتہ میں ایکتہ کا جو سندیش ہے جو پیغام ہے وہ اس کو ہم بسود ہے وہ کٹم بکم کے شبدوں سے بھی بتاتے ہیں تو واسطو میں ہمارے زندگی میں یہی جزبہ یہی احساس یہی حابناؤ کے وشو میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے ایک ایسا دیش ہے جہاں ہر پرکار کے دھرم اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں اور خوشی کے دن بھی جب آتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ باتتے ہیں پریوار اکترت دھوٹے ہیں اس بار تو ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ رکھنا پڑا لیکن جماعت اسلامی ہند کی طرف سے ہمیں جو خوشی کے پیغام ملے اس لئے بات بات انیواد اور انت میں ایک چھوٹی سی پراتنہ کرنا چاہتا ہوں جو جس پرات پراتنہ کے شبدوں میں میرے دل کی کہرائی سے جو محبت اور قلوس کا جذبہ ہے وہ میں آپ کو پہنچا سکتا ستوٹی ہو تیری یہ پرمیشن کہ تُو نے منوس چاہتی کے پرتی اپنے پریم کو پرکٹ روپ دیا ہے یہ تُو جو ہمارا جیون اور ہماری جوتی ہے اپنے پت میں اپنے سیوکوں کا مار درشن کر اور ہمیں تجھ میں سمرد بنا اور تیرے اترک انیا سبھی سے ہمیں مقت رکھ یہ پرمیشن ہمیں تیری ایک تا کی شکش دے اور تیری ایک تا کی ہم سے ان بھوٹی کرا جس سے ہم تیرے اترک انیا کچھ نہ دیکھے تُو دیالو اور اکش سمپدہ کا داتا ہے یہ پرمیشور اپنے پریجن وں ویشرانتی اور شکتی پائیں یہ پراتھ نہ ی دواء بہاولا کی طرف سے اکرچا گیا تو بہای دھرم کے سنسطہ پڑھنے So dear friends briefly it's a happy occasion that on this Eid Bulfitr once again our brothers and sisters from the Jamaat-e Islami Hinn have organized this online program to celebrate the festival of unity peace love and harmony it's of course sad occasion in a way that due to the global pandemic we have not been able to come together in person but yet through this online gathering we are able to experience the happiness of Eid Bulfitr and once again share this joy and convey our warmest greetings and love to our Muslim brothers and sisters in India and throughout the world thank you very much and we اور بھائی چارہ کی جذبے کو لوگوں کے اندر پھیلائے جاتا ہے عام کیا جاتا ہے بھائیوں اور بہنوں عید کا عرد ہوتا ہے بار بار پلٹ کر آنے والی اب اس عید کو آپ دیکھئے یہ ہر سال آتی ہے عید بار بار ہر سال عید الفطر کہتے ہیں رمضان کے سماپن پر آتی ہے تو بہت بہت شکریہ آدھرنی ڈاکٹر ایک ہی مرشنڈ صاحب کا اب ہمارے پاس ایک بہت بذرگ ہستی ہے جن کا ہم سب بہت آدھر کرتے ہیں وہ ہیں آدھرنی ابی کے بریج موہن آنن جی جو اپنی عمر کی بہت بڑے حصے پر پہنچے ہیں جوانوں سے بڑھ کر محنت کرتے ہیں وہ دیش کی جانیمانی انٹرنیشنل جو آرڈنیزیشن ہے برما کماری اس کے آدھرنی انٹرنیشنل جنرل سیکریٹری ہے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عید ملن کے اس پروگرام میں اپنے ویچاروں سے ہم سب کو لاب اٹھانے کا موقع دیں آدھرنی بریج موہن آنن جی میں جناب محمد اقبال اللہ صاحب کا بہت بہت مقروض ہوں کہ آپ نے مجھے اس عید ملن کے موقع پر شامل ہونے کا موقع دیا ہمارے جماعت اسلامی ہند سے بہت پرانے سمند ہیں ہم ہمیشہ آپس میں جتنے بھی پروگرام کرتے رہے ہیں اس میں حصہ لیتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ہنسلہ افضائی کرتے رہے ہیں دیکھا جائے تو دہلی میں ایک بہت ہی اچھا انٹر فیتھ گروپ ہے جس میں الگ الگ مذہبوں کے لوگ شامل ہو کر کے بھائی چارہ اور صد بھابنا کو بڑھاتے رہے ہیں عید میلن کا یہ موقع ہر ورش یہی سب کو پیغام دیتا ہے جب ہم آپس میں گلے ملتے ہیں کہ دیکھا جائے تھے کوئی پرائیہ ہے ہی نہیں ہم سب ایک ہی ہیں ایک ہی مالک کے سنتان ہیں اور اسی کو ہندو دھرم والے انہیں دھرموں والے بھی آپ دیکھیں گے اپنے اپنے دھنگ سے مناتے رہے ہیں کوئی نب روز کے روپ سے مناتا ہے کوئی ہولی میرن کے روپ سے مناتا ہے اور وہ موقع ہمیں یاد کراتا ہے کہ سبھی انسان ایک خدا کی رچنا ہے اب ہم جیسی پرستیتی دیکھ رہے ہیں جیسے حالات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسی حالت آگئی ہے کہ ہم گلے بھی نہیں مل سکتے آپ دیکھئے ہمیں اس موقع پر گوھر کرنا پڑے گا کہ ایسی حالت آج دنیا میں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے اور یہاں پہنچ گیا یہ پا لیا ہے ایسی حالت کہ انسان انسان کے گلے بھی نہیں مل سکتا اور اسی پر طرح سے اگر آپ آج آج کی ڈیٹ میں اپنے ملک کا ہی حال دیکھیں ایک طرف کرونا نے سب کو ایسا الگ لگ کر دیا ہے کہ ایک گھر کے دو بشندے بھی کٹھے نہیں رہ سکتے اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ خال ہی میں سمندر کے بڑے بڑے طفان آ رہے ہیں آج بھی بہت بڑا طفان آیا ہوا ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں اتنا ہی نہیں ٹڈی دل ایک بہت بڑا کتنا نقصان ہمارے ملک میں کر رہا ہے کئی طرح کے اور پریشانی اور مصیبتیں اور سمسیائیں ہمارے ملک کو گھیرے ہوئے ہیں اور آج ملک سے باہر جائیں تو کالے گورے کا بہت بڑا جھگڑا اچانک امریکہ جیسے ملک میں پیدا ہو گیا ہے اور جو اور جگہ بھی پھیلا جا رہا ہے تو آج ہمیں اس عید ملن کے موقع پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ اے انسان تو کہاں سے کہاں گر گیا ہے سب دھرم سب مذہب اتنا سکھاتے رہے صدیوں تک تمہیں اکل دیتے رہے کہ تم ایک ہو جاؤ آپس میں ملو ایک خدا کے تم سب بشندے ہو ایک دنیا تم کو دی گئی ہے کرونا وارث کبھی نہیں دیکھتا کہ اس دھرم کا ہے اس کو میں چھوڑ دوں یا اس دھرم کو میں اٹیک کر دوں سمندری تفان جس کے اوپر بھی ظلم ڈھاتا ہے وہ کبھی نہیں دیکھتا یہ کون سے مذہب کا آدمی ہے کڑی دل جو اناج کھا رہا ہے وہ ہم سب کے ایک اٹھا استعمال کے لیے تھا اس لیے ہم کو اس موقع پر سوچنا چاہیے ایک اور آپ بات دیکھیں گے کہ ہم سب مذہب سب سے بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے بہت بڑی ستہ ہوتی ہے پرانے وقتوں میں مذہب کے بزرگ مذہب کے جو رہنما ہوتے تھے وہ راجہ کو تلک دیا کرتے تھے تخت پر بچائے کرتے تھے آج ایسی پرشتی آگئی ہے مذہب نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا ہے سب سے پہلے سرکار جو ہے وہ کہتے ہیں مذہب کے سب دارے بند ہو جائیں کہیں جو ہاں پوجہ پاٹھ وغیرہ تو اس کو بند کر دیا جائے اور جہاں سے پرماتما کی خدا کی ہمیں برکت ملنی ہے اس کی مہربانی ملنی ہے اس کی دیا ملنی ہے پہلے پہلے ہم اسی کو بند کر رہے ہیں اور پھر کھولنے کے لیے بھی اسی پرکار کی باتیں کر رہے ہیں اس میں کسی کا دوش نہیں ہے مذہب کا اپنا ہی دوش ہے کہ کیا ہماری طاقت اتنی گھٹ گئی ہے جو ہم دنیا کا مذہب دنیا کو رستہ دکھاتا ہے چلاتا ہے اور جو شکتی پردان کرتا ہے اس شکتی پردان کو ہی اب ہم اتنا یہاں تک لے آئے ہیں کہ وہ اس کو بھی بندن میں آنا پڑتا ہے اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ایک ہی بات ہے کہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھوٹ ڈال ڈال کے انسانوں کو جدہ کر دیا ملکوں کو جدہ کر دیا دھرموں کو جدہ کر دیا اب یہاں تک ایسی بیماری آ رہی ہے جو رہی سعی قصر بھی ختم کر رہی ہیں اس لیے ہم سب کو آج کے دن اس عید ملن کے بہت مبارک موقع پر خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا منشیوں کو عقل دے ان کو بخش ان کی گناہوں کو اور سب ایک مل کر کے میں سمجھتا ہوں ان سب بڑی بڑی سمسیوں کا اور کوئی اپائے ہے ہی نہیں ایک ہی اپائے ہے کہ جہاں سے ہم نے گلتی کی ہے وہاں سے ہم صدھار کریں اور گلتی ہم نے کیا کی ہے کہ ہم نفرت کرنے لگ گئے ہیں دیرے دیرے ہماری نفرت بڑھتے بڑھتے قدرت تک پہنچ گئی ہے وہ چیزوں تک پہنچ گئی ہے اور اسی لئے ہم ایسے بہت ہی بھینکر حالات دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے صدھار نہیں کیا تو حالات اور بھی نازک پہنچ ہو جائیں گے اس سے بڑا دوزخ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان آج اس حالت میں پہنچ گیا ہو کہ اس کے روزگار کے ذریعے بند ہو جائے ہیں اس کے آمد و رفت بند ہو جائے اس کا آپس میں ملنا جلہ بند ہو جائے اس لئے ہمیں سب کو میں سمجھتا ہوں جو ہم برمہ کماری میں کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے جو خیالات ہیں جو روز ہم سوچتے ہیں ہمارا جو من ہے وہ ایک ہی سنکلب کرے اچھا ہی سوچے اور نیکی کی بات سوچے اور یہی سوچے کسی کو نہ دیکھے کون برا ہے کون بھلا ہے کون گلتی کر رہا ہے نہیں خدا کسی کو بھی کسی کی برائی کو نہیں دیکھتا ہم سدا شب بھاونہ اور شب کامنا رکھیں ہر ایک کے لئے شب چنتک ہو جائے جا تیرا بھی بھلا ہو جا تیرا بھی بھلا ہو جا تیرا بھی بھلا ہو اگر ہم سبھی مل کر کے یہ سوچ لے کہ ہم نے اپنے دل سے بد دعا نہیں نکالنی کسی کا برا اپنے دل میں نہیں لانا آج ہم آپ خبریں بھی سنتے ہیں تو خبریں سن کر کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں نکس نکالتے رہتے ہیں اور آج کی خبریں دیکھنے سے آپ کا دل میں اور بھی بیوسی آ جاتی ہے کبھی بھی ٹیلی ویزن کھولیں گے تو آپ کیا پائیں گے کہ وہاں ہسپتال دکھائے جائیں گے مریض دکھائے جائیں گے بھاگ دور دکھائی جائے گی اور پھر نہ صرف وہ اپنے دیش ملک کی دکھاتے ہیں پھر ہر ایک صوبے کی دکھاتے ہیں پھر دوسرے ملکوں کی دکھاتے ہیں پھر ساری دنیا کی دکھاتے ہیں تو ویکتی کے دل کے اوپر بجائے کوئی خوشی یا کوئی شانتی سنتوش آئے اس کے اندر اور مایوسی کی چھاپ پڑتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اپنے دلوں کو جو شکست ہو چکے ہیں جو چنتہ میں آگئے ہیں جن کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے اس کو اس سے اُبھارنا ہے اور اس سے اُبھارنے کے ایک ہی طریقہ ہے خدا سب سے اُچا ہے اور انسان اُچے سٹیج پر آجے اپنے خیالات کو اُچا کر لے تو خیالات میں بھی ہر وقت ہر سانس کے ساتھ ہر اپنے سوچ کو یہی سوچے ہر چیز اچھی ہو جائے پرماتبہ سرب شکتی بہن ہے وہ کیا نہیں کر سکتا انسان کے گرنے سے دنیا گرتی ہے لینے دنیا بنائی ہے اس لئے ہم سب پریئر تو کرتے ہیں وہ کرتے رہے لیکن لگاتار جا تیرا بھی بھلا ہو جا تیرا بھی بھلا ہو سب کا بھلا ہو سب کو شانتی ملے اور ہر ایک کے لئے ہم شب کام نہ کرتے جائیں شب کام نہ کرتے جائیں ہمارے خیال میں کسی چیز کو دیکھ کر کوئی مایوس سین آئے تو شب کام نہ کرتے کرتے جیسے اشب کرتے کرتے ہم نیچے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں شب کرتے کرتے پرماتمہ ہمیں طاقت دے گا ہم پھر اونچے پہنچ جائیں گے اور خوشی سے ہر وقت گلے ملتے رہے اور دنیا میں پناہ دوبارہ پریم پیار آ جائے گا ایسا ہی میں چاہتا تھا آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں عید مبارک سب کو بہت بہت مبارک ہو دیکھیں آدھرنی بریج مہن آنن جی نے کتنے طاقتور شکتی شالی ویچاروں کو ہمارے سامنے پرستک کیا ہے انہوں نے کہا کہ دھرم شکتی ہے مذہب بہت بڑی طاقت ہے لیکن آج مذہب کمزور ہے اور انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہم نے غلطی کی ہے وہی سے ہمیں صدارنے کا کام شروع کرنا چاہیے اور غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ سماج کے اندر دویش گھرنا نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور اس کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے بھائیوں اور بہنوں اب اس کے بعد ہمارے پاس بہت ہی قابل احترام آدھرنی دھرم گروہیں ہمارے جن سے ہم بہت قریب ہو کر ملجل کر کام کرتے ہیں شوشل گو سوامی مہاراج جو دیش و دیش میں سفر کرتے ہیں مانوں تکہ سندیش پہنچاتے ہیں ان کے وچاروں کو ہم سننے جا رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں آدھرنی شوشل گو سوامی مہاراج جو سوستاپک ہیں وشو دھرم سنسط کے Aum Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvajaha Mangalam Kundari Gakchaya Mangalaya Tannohari Aum Shanti 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 Preevandhuo Bharat جس کو ہندوستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سبھیتہ اس سرسٹی کا پراشین تم دیش ہے ایک ایسی سبھیتہ ایک ایسی سنسکرتی جس نے پورے وشو کو مارگ درشن دیا ہے آپ سب جانتے ہیں آپ اور میں سبھی الگ الگ دھرموں میں یشوا سکتے ہوئے پرانتو ایک ایشور ہے ایک پرماتما ہے جو اس سرسٹی کا سنچالن کرتا ہے اس میں ایک مط سے ہم سب سوکار کرتے ہیں اس بھارت میں ترہ ترہ کے بھاشائیں دھرم ایک تا قدر شاتا ہے اور وہ دھرم ہے انسانیت کا پیار کا محبت کا آدھی نادھی کالم سے اس دیش میں ایک دھرم ہوگا دو دھرم ہوں گے تین دھرم ہوں گے چار دھرم ہوں گے مگر دیکھتے ہی دیکھتے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا جب سے ہم نے پڑھا یا انیکہ انیک دھرم ہے اور مکھ روپ سے آپ یہ دیکھئے اس ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بود سبھی دھرموں کے لوگ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتے آئے ہیں جماعت اسلامیہ ہند جو ایک ایسی جماعت ہے بھارت کے اندر جو امن کے لیے پیار کے لیے اور بھارتی ایتہ کے لیے جانی جاتی ہے عید کے پاون اتصاب پر آج انہوں نے آیوجن کیا ہے میں سب سے پہلے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اس ورش مہماری جو وشو میں پھیلی ہے کورونا جس کو دیکھتے ہوئے سبھی چہار جو ہیں وہ منائے نہیں جا سکے مگر ایسا نہیں ہے کہ منائے نہیں گئے ان کا دائرہ چھوٹا ہو گیا کئی دائروں میں بٹ گیا گھروں میں لوگوں نے عبادت کی ہندووں کے بھی بہت سارے ایسے پروائے رام نومی آئی نورات رائے ہنمان جینٹی آئی مندروں میں منائی نہیں جا سکی لوگوں نے ایشور کی پراتنا اپنے گھر میں کی آپ کی سنسطہ آپ کی جماعت ہر سال ایک بہت بڑا اتصف کرتی ہے اید ملن کی روپ میں اور میرا سوہ بہاگیا ہے کہ مجھے مجھے اس میں جانے کا موقع ملتا ہے اکثر میں جاتا ہوں آپ لوگوں کا پیار محبت آپ ایک دوسرے کی شان اور سنسکریتی کا جو آدھر سممان کرتے ہیں میں اس کے لئے آپ کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں آج کے دن ہم اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں پرنتو اپنی آواز سے اپنے بہاو سے آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں اس دیش میں اید ملن پر ہندو اور انیے دھرموں کو ماننے والے گلے سے ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں یہاں دیپاولی پر ہولی پر گلے سے ملا جاتا ہے یہاں کرسپس اس سب منایا جاتا ہے تو سب ہی کٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بہنٹ دیتے ہیں مٹھائی دیتے ہیں پھول دیتے ہیں گلے سے ملتے ہیں یہ بھارت کی سنسکریتی ہے پرندو سمیں بدل رہا ہے یہ بھارت کی تصویر بھی بدل رہی ہے کرونا دیا شعر اور محبت جو ہمارا بھارت کا مول منتر ہے جس پر ہم ٹکے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے آؤ ہم پرتگیا کریں کہ جو مان سمان پیار اور محبت ایک دوسرے کا ہمارا رہا ہے سماج میں وہ جاتی کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر ویقتی کے آدھار پر اس کو شتی نہیں پہنچائیں گے ہم سب مل کر اس مہا ماری میں بھی وہ جب جب دیش پہ سنکٹ آیا ہے تو ہر دھرم دیش کے دیش کے کرتگیوں کا نیو موقع تردتا سے پالن کریں گے میں آپ کو ایک بار پھر بدھائی دیتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کیمرے کے مادھیم سے آپ سب سے روبرو ہو سکا جائے ہن جائے دیش آدھرنیے سوامی سوشل گو سوامی مہاراج نے اپنے چھوٹے سے اس بھاشن میں یا وچاروں کے پرستت کرنے میں دو ایک باتیں ایسی بتا دیں جن کی مہتو تاسی کوئی انکار نہیں کر سکتے انہوں نے بتایا کہ دیش یہ انیکتہ میں ایکتہ کا سندیش دیتا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ انسانیت پریم اور بھائی چارہ یہ کرونا اور دیا بھارت کا مول منتر ہے انہوں نے اس پر بہت زور دیا کہ سبیدان کو لے کر ہمیں پورے دیش کو چلانا ہے خود بھی چلنا ہے یہ بات بڑی سندر بھی ہے بڑی مہتپور بھی ہے بہت بہت دھنیواد شکریہ آدھرنی سوشل گو سوامی مہاراج جی کا اب میں آمنتریت کرتا ہوں ہمارے سکھ دھرم سے آدھرنی گیانی رنجی سنگھ جی جو مکہ گرنتی ہیں گردوارا بنگلہ صاحب میں اور جماعت اسلامی ہن کے کتنے ہی پروگراموں میں وہ تشریف لا چکے ہیں اور ہمیشہ آئیسے پروگراموں میں اپنے بچاروں کو پرسطت کر کے سب کو ایک اچھا سندیش بھی دیتے ہیں آدھرنی گیانی رنجی سنگھ اپنے بچاروں کو ہمارے سامنے پرسطت کرنے جا رہے ہیں آدھا برج آن لائن اید ملن کا جو پروگرام ہے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے میں اس کی پوری جماعت کو پورے اسلام کو ماننے والوں کو بدائی دیتا ہوں ہر سال ہم اید ملن کے دن پر افطار کے دن پر اکٹھا ہوتے تھے ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے جو کرونا کی اس مہماری کی سمیں میں اس ٹائم میں possible نہیں ہے سمبب نہیں ہے تو الیکٹرونک میڈیا کا یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے جو جماعت نے پرجتن کیا ہے میں اس کے لئے ان کو مدائی دیتا ہوں ہر دھرم آپس میں مل بیٹھ کے آپس میں مل ورطن بنا کر رہنے کی شکشہ دیتا ہے سو جتنا میں بھی اسلام دھرم کو سمجھ سکا ہوں خاص کر کے اس جماعت کے مادیم سے سراجل حسن صاحب کے سمجھ سے ملانا رفیق قاسمی جی ہمارے مدیوکر رہے کوارڈینیٹر رہے سکھ سمدائے کے اور اسلام سماج کے تو میں تو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اسلام دھرم کی اور پرماتما نے اللہ نے جو ایک مہینہ رمجان کا دیا اور اس مہینے میں جو مسلمان روجے رکھتے ہیں ان کو نمشکار ہے کہ پورا دن کھانا نہیں کھانا پانی نہیں پینا اور برا نہ سوچنا ہے نہ کرنا ہے پورا مہینہ ایک اچھے انسان بن کر خدا کی عبادت کرنی ہے اور جب یہ پورا ایک رمجان کا مہینہ تیس دن پورے ہوتے ہیں تو جو خوشی کا دن ہوتا ہے اس کو پھر عید ملل کہا جاتا ہے سو میں پورے سکھ سمدائے کی طرف سے بدائی دیتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اور آپ ہم سام اکٹھا نہیں بیٹھ پا رہے پر پھر بھی جو آپ نے جتن کیا اس کے لیے ایک بار پھر آپ کو بدائی اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو تفیق دے پیار دے ہم سب ایک دوسرے کے پورک ہو کر ایک دوسرے کی حل کریں اور جو یہ کرونے کی مہماری ہے اس میں پرماتمہ ہم کو پروار کو سنسار کو آپ اس مہماری سے بچائے ہم سب سرکشت رہیں ہمارا دھرم ہماری قوم ہمارا ملک ہمیشہ سب ٹھیک رہے آدھا برچ بھائیو اور بہنوں یہ تھے آدھنی گیانی رنجی سنجی جنہوں نے بہت سنکشیبت میں اپنے وچاروں کو ہم سب کے سامنے رکھا ان کی ایک بات مجھے بھی بڑی سندر بھی لگی اور دل کو بھی لگی انہوں نے یہ فرمایا کہ جماعت اسلام ہن کے دوارہ اسلام کو سمجھنے کا انہیں اوثر ملا اور انہوں نے جتنا کچھ اسلام کو سمجھا ہے انہوں نے وہ پسند بھی آیا بہت بہت شکریہ دھنواد اب میں آمنترت کرتا ہوں آدھنی کبیر سکسینہ صاحب کو جب سے پچھلے تین ورشوں سے قریب قریب کبیر سکسینہ جی سے ہمارا سممند ہوا ہے بہت دھرم کے ہیں اور ایک بدشت اسکولر ہیں تو ہمیشہ جماعت اسلام ہن کے پرگراموں میں اور ویبن پرکار کی سرگرمیوں میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو عید ملن کی اس اوسر پر جب ان سے ہم نے گزارش کی کہ وہ بھی اپنے ویچاروں کو پرستد کریں تو انہوں نے اپنے اس میں شریک ہوئے ہیں اور اب وہ اپنے ویچاروں کو رکھیں گے آدھنی کبیر سکسینہ جی بدشت اسکولر بھائیوں اور بھینوں کو پرنام پچھلے سال ہم لوگ مل سکے ایک میز پہ بیٹھ کے دیترین پلاو اور سنیہ کھا سکے ایک ساتھ اس سال ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن سب سے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا دل جو ہے دل کا ملن ہو من کا ملن ہو اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کو دیکھ کر بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسروں کے ساتھ اتنا جھگڑا کر رہے ہیں امریکہ کو دیکھے آج کل بھارت کو بھی دیکھے حال میں تو یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے میرے خیال سے کیونکہ ہم لوگ جب ایک دوسروں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ رنگ دیکھتے ہیں دھرم دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں انسانیت نہیں دیکھتے ہیں میں جب کسی کو دیکھتا ہوں ہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ہندو ہے مسلمان ہے جائن ہے وہ تو کپڑے سے یا بول چال سے بھی پتہ لگ جاتا ہے لیکن سب سے ضروری ہے کہ دوسرے کا انسانیت دیکھا جائے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہی ہے نچوڑ ہے اس کا کہ آپ خوشی چاہتے ہیں میں بھی خوشی چاہتا ہوں آپ دکھ نہیں چاہتے ہیں میں بھی نہیں چاہتا ہوں اگر ہم لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں تو پھر میرے خیال سے ایکتہ بہت آسان ہے ایکتہ کے منزل پہ پہنچنا بہت آسان ہے لیکن کیا ہم لوگ کر رہے ہیں جو ہم ہم لوگ جو فرق ہے اس کو دیکھتے ہیں اور فرق دیکھنے سے تو مشکل تو ہو گئی کہ آپ یہ کھاتے ہیں میں نہیں کھاتا ہوں آپ کالے ہیں میں گورا ہوں آپ کا یہ دھرم ہے میرا یہ دھرم ہے آپ اس طرح کا بھگوان مانتے ہیں میں دوسرے طرح کا مانتا ہوں اگر ہم لوگ اسی انہی چیزوں کے پیچھے دوڑتے جائیں گے تو کبھی ملن نہیں ہوگا اس لئے اس کو چھوڑ کر کے ہم کو یہی سوچنا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا چاہتا خوشی چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں دکھ نہیں چاہتے ہیں تو اپنا سفارت اور یہ آتم کے اندر دیچار کو چھوڑ کر کے ہم لوگ دوسروں کو دیکھنا ہے کہ ان کا خوشی کیسے پیدا کیا جائے میں آپ کے جیون میں خوشی کیسے پیدا کروں آپ کا دکھ کیسے ہٹاؤں اس سے بڑا دھرم اس سے بڑا انسانیت میں سوچ نہیں سکتا ہوں اور اگر ہم لوگ یہ کریں تو پھر سورگ آ سکتا ہے سورگ پہنچ جا سکتا ہوں دنیا میں تو بس انہی شبدوں کے ساتھ سب کو پرنا دوستو اور سجنو اید ملن کی اس کار کرم کی کاروائی یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے کبیر سکسینہ جی نے بڑی مہتپور بات انہوں نے بتائی دیکھئے میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی سک چاہتے ہیں میں بھی سک چاہتا ہوں آپ بھی دکھ نہیں چاہتے میں بھی دکھ نہیں چاہتا تو جب یہ بات ہے تو ہم سب مل کر ایک ملجل کرے پوری طاقت کے ساتھ ہمیں کام کرنی چاہئے بھائیو اس اوسر پر مجھے پروفیٹ محمد پر مجھے یہ بات یاد آگئے بہت بہت دھنواد آدھرنی کبیر سکسینہ جی اب میں آمنطرت کرتا ہوں آدھرنی فلیپ نیری فیراو آرک بشپ گوہ یہ کرچن دھرم سے ایک بڑی ہی مہتپور ہستی ہے اور جانے امانے کرچن بھائیو میں اور دوسرے دھرم کے لوگوں میں ان کی ایک آئیڈنٹی ہے جماعت اسلام ہن گوہ کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ آدھرنی آرک بشپ بہت ہی ملجل کر وہاں مختلف پروگراموں کو چلاتے بھی ہیں تو میں ان کو آمنطرت کرتا ہوں کہ وہ اس عید ملنگ کے احسار پر اپنے ویچاروں کو پرسط کریں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ بہت دور سے وہ اس کار کرم میں آن لائن ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے ویچاروں کو پیش کر رہے ہیں آدھرنیا فلیپ نیرو فیراو اور بشپ گوہ اید فیلی اید جیہا جیہاți جیمی برنی کے لیے شامل تکیب ہی مجھول Dallas جیسی تپیش مرد مجھول جیمی بناسب کی طرف جیب آمنون مجھول چیز برای کامل مجھولی مجھولی جیسی ریشتی مجھولی اور کے لئے کے لئے میں جب سور راستی بجم موسیقی 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 and the name of God to attack one another when we do so we offend our creator who has placed us all together on this earth our common home as members of the human race therefore irrespective of our religious beliefs and other man made divisions we need to be united in our concern for our planet and for its sustainable development as well as for the dignity and the promotion of every human being living on it especially the poorest and the most vulnerable let us therefore extend our hands in mutual solidarity to promote human fraternity and harmonious existence by building bridges of friendship and fostering a culture of dialogue where violence is rejected and the human person is respected this will be our act of united homage to the creator of us all I pray to God that this may be the culture of all those who desire to be instruments of peace and understanding in this world it is in this spirit that I offer in my name and in the name of the catholic community in India our prayerful best wishes and hearty congratulations to all the followers of Islam عید مبارک بھائیو اور بہنو اس کارکرم کی انت میں میں بڑی خوشی کی ساتھ عام انتریت کر رہا ہوں آدھرنیہ سنت بیر سنگھ ہتھکاری جی کو جو دلی سے قریب میں رہتے ہیں اور ادھر کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ رویدہ سماج کے ایک پرمک دھرم گروہ ہیں اور بڑے سندر پرکار سے اپنی ویچاروں کو رکھتے ہیں عید ملنگ کے اس پروگرام میں وہ بھی ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں آدھرنیہ سنت بیر سنگھ ہتھکاری جی اپنے ویچاروں کو پرستو کرنے جا رہے ہیں شوہی را چھانڈ کے کریان کی آس تینر دو جکھو جاہیں گے ستو بھا کے رویدہ حس چودے سو تین تیسو کی ماغ سو دی پندر آس دکھیوں کے کلیان حت پرکٹے شریر رویدہ وائرس کی وجہ سے جن پرمپراؤں اور مانتاوں کے ساتھ عید کا یہ پابن پرب تین دن لگاتار چلتا ہے اور اس سے پہلے پورا مہینہ رمضان کے روپ میں روزے داروں کے لیے مہا پرب کے روپ میں ہوتا ہے لیکن اب کی بات کوویڈ نائنٹین کو دیان میں رکھتے ہوئے جو دیش کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کی گئی ان کا ہمارے شبی بھائیوں نے بڑے شمان کے شات میں بادن کیا اور آج دیکھتے ہی دیکھتے تیس دن گزر گئے اور اید ملن شمارو ہے آج آئیو جد کیا جا رہا ہے میں سب سے پہلے اکھل بھارتی عربداش یا دھرم سنگتھن کی اور سے بھگوان گروہ رویداش جی مہاراج اور بابا شاہ ومیت کر جی کے سمست انویائیوں کی اور سے اس مہا پرب کی منگل میں بیلا میں آپ سبھی کو دلی مبارک بات دیتا ہوں کوٹ انکوٹ مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سبھی کے سخد اور شمردی بھرے جیون کی پرات نہ کرتا ہوں جن کامناہوں کے ساتھ جن اچھا اور اپیقشاہوں کے ساتھ آپ نے تیس دن کوشو مالک کے پاون درگاہ میں اپنی حاضری لگائیں روزے کے روپ میں رمجان کے پاون ماہ میں آپ نے جو تیاغ کر کے شہبائیں مانبتہ کے لیے انشانیت کے لیے دیں اس کے لیے بھی آپ سبھی کا بہت بہت مبارک باد پانست تطور 25 فرکرطی شہب بنا ہوا یہ شریر جو سکریہ روپ سے کاری کر رہا ہے ہمیں اس کو جاننے اور پڑھنے کا تیس دن میں موقع ملتا ہے ہمارے جو بھی دھرم گروہ ہیں یا جو بھی ہمارے پیغمبر ہیں جنہوں نے بھی ہم کو دھرم کی اور مجھم کی شکشائیں دی ہیں انہوں نے اس شریر کو ہی مالک کی درگاہ کہہ کر کے پرمات کا مندر کہہ کر کے گروہ کا گھر کہہ کر کے ہمیں ایک اور جہاں تیس دن لگاتار اس کائی روپی پری یوک شالہ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پڑھنے کا اپنے آپ کو جاننے اور سمجھنے کا اوشر پرابط ہوتا ہے وہیں ہمیں سنکلپ کی شکتی پرابط ہوتی ہے کہ ہم 11 مہین لگاتار اسی طرح سے رہے جس طرح سے ہم رمجان کے ماہ میں رہتے ہیں میں تید ملن سماروحے کی اس پاون منگل میں بیلا میں آپ سبھی لوگوں کو یہ نبیدن کرنا چاہوں گا راست شرب پری ہے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر جماعت اسلامی ہند نے راست کی شیوہ کی ہے ہمارے اسلام کبول کرنے والے شبی بھائیوں نے اس راست کی شیبہ میں کبھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے آؤ محبت آمن اور چین کا یہ پابن پر ہمیں ایک بار پھر مانب تا کی شیبہ اور راست کی ایک ٹاور اکھند تا کے پرتی آگاہ کر رہا ہے ہم شوشر جو راست بروت تا کو ہیں ان کا ڈرڈ کر کے مقابلہ کریں آمن اور شامت کے پیغام کو عید کے روپ میں جیسا کی ہمارے گرو جی نے کہا پر بھوطہ سے لگوطہ بھلی لگوطہ سے شب ہوئے جیسے دوتی چندر کو سیس نوام شب ہوئے ایک اور جن لوگوں میں بڑھپن آجاتا ہے اہنکار آجاتا ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت دی گئی ہے اور جن لوگوں جو گریب ہیں چھوٹے تف کے ہیں ان لوگوں کے آکم بل اور منو بل کو بڑھانے کے لیے ہمارے گروہ نے یہ ہمیں شمدیس دیا ہے کہ جیسے دوج کے چندرمہ کو مسلمان بھائی شلام کہہ کر مان بڑھاتے ہیں اور ہندو بھائی رام رام کہہ کر اس کا مان بڑھاتے ہیں ایسے ہی جب وہہ ترتیہ سے لے پونی ما تک چلتا ہے تو تب کوئی اس کو شلام یا رام رام نہیں کرتا یعنی بڑھپن آجانے پر آدمی کا جو ویکتتو ہے وہ کہیں نہ کہیں دھراشائی ہو جاتا ہے اہنکار کی چادر کو اوڑ کر کے مانوش اپنے ویکتتو کو گمہ دیتا ہے اس لیے نمبرتہ شیلتہ ادارتہ دیعہ کارونہ یہ مانو کے الانکار ہیں ہمیں اید کا یہ پابن پرب ان تمام الانکاروں کو گرہن کرنی کی نصیحت دیتا ہے میں آشا کرتا ہوں شبی بھائیوں سے بہنوں سے جو ہمارے پیغمبروں کا پیغام ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ایک دوسرے کا سہیو کرنا اور سموچ مانو جاتی کے پرطی پیار کرنا شیوہ کرنا شتکار کرنا ہم اید کے دھرم گروہ کی ان شکشا کو گرہن کرتے ہوئے ایک بار پن ہے ایک اچھے سماج اور راشت کے نرمان کے لیے سنکل پبدا ہو ہماری شب کام نائے آپ کے ساتھ ہیں اور ایک بار پن ہے جمایت اسلامی ہند کے سمست شممان بدد کاریوں کو کاریا کرتاؤں کو اکھل بھارتی راو داش دھرم سنگ تھن کی اور سے کوٹن کوٹ مبارک باد اور اید کی دلی مبارک باد دھنی باد جا گردیو دھن گردیو بھائیو اور بہنو یہ تھے سنت ویر سنگ جی جنہوں نے اپنے سندر بیچاروں کو ہمارے سامنے پستط کیا ایک سر پر میں سب سے پہلے ہمارے سب مسلم بھائی بہنوں کو اید مبارک کہنا چاہوں گا لیکن صرف ان کو ہی نہیں لیکن ہمارے سب دیش واسیوں کو کیونکہ اید صرف مسلم قوم کا تھیوہاب نہیں ہے لیکن ہمارے پورے دیش کا ہے سب دیش واسی وں کا ہے چاہے ہم کونسے بھی دھرم کے کیوں نام کونسے بھی سنسکرتی کے بھاشا بولنے والی کونسے بھی راج کے تو اس لئے یہ تھیوہار ہم سبوں کا ہے ہمارے صرف دیش کا نہیں لیکن پورے مانو چاہتی ہے تو اس لئے میں سب کو ایک مبارک کہنا چاہوں گا کیونکہ ہر ایک جو ہماری جو دھرم ہے ہم دھرم سے ہم جو مولی سکھتے ہیں جو صدحانت ہم کو ملتے ہیں وہ صدحانت ہے جو آجی آتمی ہے ہم تیر یامین کے جیسے کی ہے سب سے پیار ہے شانتی اور امن ہے بھائی چارہ ہے آتما سیم ہے شہن شلطہ ہے ایک کو بھول کے دوسروں کی سیوہ کرنا یہ سب دھرم سے سکھتے ہیں ماں باپ کا آدر کرنا بھڑوں کا آدر کرنا ہم دھرم سے سکھتے ہیں آگیا کاری رہنا تابیدار رہنا دھرم سے سکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں دھار مکتا اور یہ سب دھرموں کی ہے یہ جو دولت ہے تو اس لیے عید یہ سب کا تیوار ہے اور اس شب افصار پر میں سب کو ایک بار میں عید مبارک کہنا چاہوں گا اور یہ میری پراتنہ ہوگی آج اور ہمیشہ کہ ہم بھائی چارے سے رہیں آگے پیار سے بڑھتے جائیں کبھی بھی سماج کو توڑنے کی کوشش نہ کریں دھرم کے آگ پر لیکن ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کریں اور ہمارا دیش آگے بڑھو ہر ایک چھتر میں اور ہماری دنیا آگے بڑھتی جائے سب کو بہت اور دنیا باد عید مبارک ہو عیشور کا اشیر باد بہت دنیا باد بھائیو کرم میں اب تک ہم اپنے آدھرنی دھرم گروہوں کو سنتے رہے اب اس پروگرام کی عدیقش تا کر رہے آدھرنی جناب سید سعدت اللہ حسینی جماعت اسلام ہن کے آل انڈیا عدیقش اس احسر پر عدیقش روپ سے اپنے ویچاروں کو ہمارے سامنے پسط کریں گے سید سعدت اللہ حسینی صاحب کا سمند ہیدراباد سے ہے اب وہ یہی دلی میں رہتے ہیں وہ کئی کتابوں کے رائٹر ہیں اور ایک بدی جیوی ہیں ان کے آرٹیکلز بھی چھپتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دیش کی سماج کی معنوں کی سمسیاؤں اور بہت ساری گھٹناوں پر ان کے پریس سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پورے دیش اور پورے سماج کے معنوں کی سلسلے میں جتنی چنتہ ان کے اندر پائی جاتی ہے جماعت السلام ہند کے راستی عدیقش کے حیث سے جناب آدھرنی سیس عدداللہ حسین صاحب عدیقش بھاشن پرسط کرنے جا رہے ہیں میں انہیں آمندرت کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ساری پرشنسہ اس عشور اللہ کے لیے جو ہم سب کا اور سارے برمان کا نرمات اور مالک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جیون کی ساری سویدھائیں بخشی اور درود و سلام ہو ان سب اللہ کے دوتوں اور مہا پروشوں پر جو دھرتی کے ہر بھاگ میں ہر دیش میں مانوتا کے مارک درشن کے لیے اتحاس کے ویویت کال کھنڈوں میں آتے رہے عید ملن کے شبہ اثر ویویت دھرموں کے دھرم گرو بھائی پند کے آدھرنی شریعے کے مرچند جی یہودی دھرم کے ربی ایزیکل آئزک ملکر جی گیانی رنجیس سنگ جی آرچ بشپ موسٹ ریورنڈ فلیپ نیرو فیرارو جی شری گوسوامی سوشل مہراج جی بھیکو کبیر سکسینہ جی انجینئر سلیم جی اس کار کرم کے دیگر وقت اور ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہندو مسلم سیک عیسائی جین پارسی بدھ یہودی بھائی اور دیگر دھرموں اور سمدائیوں سے سمبند رکھنے والے پریہ دیش واسیوں بھائیوں اور بہنوں میں اپنی اور سے اور جماعت اسلامی ہند کی اور سے آپ سب کو عید کی شبک کام نائیں پیش کرتا ہوں میں 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 آج ہم سب ہم سب 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 سن دیش واسیوں کے لیے اور وشو کے سارے انسانوں کے لیے ایک نئے خوشی شانتی اور نیائے کے یک کے آگمن کا مادہمم بنائے آمین عید الفطر یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تیوہار ہے یہ اسلام کے سندیش اور اس کے ملیوں کا پرتک ہے میں آبھار پرکٹ کرتا ہوں ربی ایزکل ایزک ملکر جی کا کہ انہوں نے بہت سندر طریقے سے عید الفطر کا پریچے کرایا ہے اسلام کا سندیش ایک عشور کی بندگی اور سارے انسانوں کی بھلائی مکتی اور سبلتا کا سندیش ہے عید الفطر کے بھی جو سنسکار سکھائے گئے ہیں آپ ان پر وچار کریں عشور کے کروڑوں بندے ایک ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر امیر غریب اور اونچ نیچ کا انتر مٹا کر اس ایک عشور کے آگے جھکتے ہیں یہ ایک سروشکتی مان عشور کی بڑائی کی گھوشنا اور اسی کے آگے نمن اور پرنام ہے اور ساتھی مانو سمانتا کی گھوشنا اور ابی ویکتی ہے عید کے دن دیا جانے والا دان غریبوں اور پیڑیتوں کے پرتی چنتا اور ان کو اپنا سمجھنے اور ان کے دکھ درد میں کام آنے کی بھاؤنا کا پرتیخ ہے اور عید کے دن لوگوں کا ہر ایک کو گلے لگانا یہ مانو پریم اور تمام انسانوں کے پرتی سمان آدھر اور پریم کی بھاؤناوں کو درشاتا ہے یہی عید کا سندیش ہے کوویڈ نائنٹین کی سرو ویعپی مہماری کے بعد اور جیون کے ویود انشوں پر اس کے پرباہوں کے بعد اب سارے وشو کے سامنے بہت سی چنوتیاں ہیں ہمارے دیش کو بھی ترہ ترہ کی چنوتیوں کا سامنا ہے یہ عوشق ہے کہ ہم سب ایک جٹھو کر ان چنوتیوں کا مقابلہ کریں ایک بڑی چنوتی وہ ہے جس کا سواست اور آروجہ کے سندرب میں سامنا ہے ایک بڑی چنوتی آرتھک ہے دیش کی ارتھوے وسطہ بھی چنوتیوں سے پیڑت ہے اور ہمارے کروڑوں غریب اور مدہم ورک سے سنبندت بھائیوں کی آرتھک کٹھنائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ان سب سمسیاؤں کا بھی ہم سب کو مل جل کر سامنا کرنا ہے اور انہیں حل کرنا ہے الحمدللہ جماعت اسلامی ہند اور پورے دیش میں اس کے کارے کرتا اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے پہلے دن سے ہر سنبھو پریتن کر رہے ہیں اور مجھے وشواس ہے کہ دوسری دھارمک سنستائیں اور سنگٹن بھی اس ادیش کے لیے سکریے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ان سمسیاؤں کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس مہاماری کے نیتک پہلووں پر بھی وچار کرنا چاہیے ہمارے آدرنیہ مطر اور برہم کماری سماج کے دھرم گرو شری برج مہن آنن جی نے جن باتوں کی طرف ہمارا دھیان آکرشت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی مہتپورن باتیں یہ نیرنتر آپدائیں مہاماریاں توفان آندھیاں ٹڈڈی دل کے آکرمن ان سب کے جہاں پراکرتک اور ویگیانک کارن ہوتے ہیں وہیں ان کے ساتھ چھپے ہوئے نیتک اور عدیاتمک کارن بھی ہوتے ہیں ہمیں جہاں اپنے گیان اور ویگیان دوارہ ان آپداؤں کا مقابلہ کرنا چاہیے وہیں ان کے نیتک پاتھوں پر بھی توجہ دینی چاہیے ہمارا پیدا کرنے والا نرماتہ اور مالک ہم سب کو آدم نرکشن کی طرف آکرشت کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی طرف یعنی اپنے خدا کی طرف ایشور کی طرف دھیان دیں ہمارا پیدا کرنے والا نرماتہ اور مالک ایک ہی ہے چاہے ہم اسے اللہ کہیں گوڈ کہیں ایشور کہیں یا اپنی بھاشا میں کسی اور نام سے یاد کریں لیکن وہ ایک ہی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی طرف آکرشت ہوں اس کی بندگی کریں اس کی اپاسنا کریں اس کے آدشوں کا پالن کریں ہم سب اسی کے بندے ہیں اس کے بندوں کے بیچ پکشپات اور بھید بھاؤ اسے پسند نہیں ہیں اس کی بنائیوی سندر دھرتی پر لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کو وہ سیوکار نہیں کر سکتا کچھ انسان دوسرے انسانوں پر اتیچار کریں انہیں ستائیں پریشان کریں ان کے ادھیکار چھینیں آتنکواد دوارہ بھے کا واتاورن پیدا کریں یہ سب اسے پسند نہیں ہے ایشور کی اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ سندر دھرتی اور اس کے سادھن اس پر سارے انسانوں کا ادھیکار ہے یہ آنے والی پیڑیوں کی امانت ہے ان کی لوٹ، خسوٹ اور پریابرن سنکٹ یہ بھی خدا کو منظور نہیں ہے جب انسان غلطیاں کرتا ہے تو ہمارا خدا ایسی مسئبتوں سے سارے انسانوں کو سچیت کرتا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وارننگ کو سمجھیں اپنا اولوکن کریں خدا کی طرف پلٹیں اس کی ناراضی کا بھے پیدا کریں اس کے سامنے اتر دینے کی بھاؤنا پیدا کریں اور اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اس سمیں پراکرتک اور ویگیانک پہلووں پر تو سبھی آکرشت ہیں یہ دھرم گروہوں کی اور دھرم میں وشواس رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہا ماری اور ان چیلنجوں کے چھپے ہوئے نیتک کارنوں اور ان سمسیاؤں کے نیتک اور ادھیاتمک سمادھان کی اور بھی دنیا کا دھیان آکرشت کریں مہترم دوستو اس مہا ماری نے ہمارے دور کے اندھیروں کو اور گہرا کر دیا ہے اور دنیا بھر کی نیک آتماوں میں ان اندھیروں کے پرتی چنتا بھی بڑھا دی غریبی اور اسمانتا کا اندھیرہ اتپڑن اور سوشن کا اندھیرہ گندی راجنطک چالوں کا اندھیرہ انسانوں کے بیچ بہد بھاو کا اندھیرہ نفرتوں کا پکشپات کا اندھیرہ شرمناک پونجی وادی اپکرنوں کا اندھیرہ ویویک وکرتہ پترکاریتہ اور کلنکد بودھکتہ کا اندھیرہ ان اندھیروں کی گھٹن اب سارے وشو کے لیے اسہنیے ہو گئیے عید کے اوسر پر یہ سندر کار کرم اور دھرم گروہوں کی اور سے یہ ملا جلا عید ملن اس بات کی گھوشنہ ہے کہ ہمارے دیش کے ویویک شیل لوگ دھرم اور عشور میں شردہ رکھنے والے لوگ اس چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے مل جل کر کام کرنے کی خاطر تیار ہے ہمارے یگ میں اور وشیش طور پر ہمارے ملک میں دھرم کا بہت دروپیوگ ہوا ہے دھرم کیا ہے؟ دھرم ستیہ کی کھوچ کا نام ہے دھرم کا اصل ادیش انسانوں کو خدا سے عشور سے جوڑنا ہے دھرم اچھ نیتک ملیوں اور شد چریتر کے نرمان کیلئے آیا ہے میں بھیکو کبیر سکسینہ جی کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ دھرم کے نام پر لوگوں کے بیج گھرنا اور نفرت پھیلانا یہ دھرم کا اپکار اور اپمان ہے دربھاگے سے ہمارے دیش میں دھرم کو ویبھاجن پیدا کرنے والی شکتی بنا دیا گیا ہے یہ دھارمک لوگوں کے مہان آدرشوں کے مادھیم کی بجائے راجنے تاؤں کا کھلونا بنتا جا رہا ہے گھرنا اور ویویش پیدا کرنے کیلئے اس کا دروپیوگ ہو رہا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پرورتی کو آگے بڑھ کر روکیں مذہب کو پھر ایک بار جوڑنے والی شکتی بنائیں انسانوں کو آپس میں بھی جوڑیں اور انہیں اپنے پیدا کرنے والے سے عشور سے بھی جوڑیں ہمیں ویوید دھرموں کے بیچ سواست سمواد کی پرمپرا کو ہلڈی ڈائلوگ کے کلچر کو پروساہد کرنا چاہیے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج سبھی دھرم گروہوں نے اس بات پر زور دیا ہے آرچ بشپ نیری فیرو جی آچاریا گوسوامی سوشل مہارات جی اور دوسرے وقتہوں نے ویوید دھرم کے ماننے والوں کے بیچ ایک تا سمواد کی جس پرمپرا کی وقالت کی ہے میں اس کا بھرپور سمرتھن کرتا ہوں اس کے لیے جماعت اسلامی ہن ہمیشہ پریتنشیل رہی ہے اور ہم آئندہ بھی اپنی سوائیں اس شب کارے کے لیے پیش کرتے رہیں گے ایدل فیتر ایدل فیتر ایدل فیتر ایدل فیتر is the festival that symbolizes the ideals that islam represents islam's core message is to worship one and only one almighty god and to follow his commands islam strongly stands for human equality and brotherhood ایدل فیتر very beautifully manifests these teachings of islam through the organized ranks of worshippers standing knee to knee and bowing together before god almighty the first duty that is made obligatory on the eid day is a special charity called sadaqatul fitr that demonstrates the concern for poor and needy i hope and pray may allah make this happy occasion of eid a new dawn for humanity and a beginning point for an era of happiness peace tranquility and justice ameen dhani waad thank you very much abh is kari karam ki bilkul anth mein hum prabhish kar rahe hai mein amantrit kratta hou humare mitr aur bhai janaab waris hussein sahab engineer joh assistant secretary hai jamaat islami hinke kiwi iso sir par sabka abhar parket karne ke liye kast karheen janaab waris hussein sahab engineer adhaniye shota gun abhi abhi aap jamaat islami hind dhwara ayyujit eid milan samaro eid get together ka online pasaran dhekh rahe te abhi aap jamaat islami hindke abhi aap jamaat islami hindke or se abhi aap jamaat islami hindke abhi aap jamaat islami hindke abhi aap jamaat islami hindke rastri upadhyaksh professor salim engineer ka jinnohne is program ka aram kiya tamam vishish t athi digan ka swaagat kiya abhi aap jamaat islami hindke انہوں نے بڑی ہی سوچاروں روپ سے اس پرگرام کا سنچالن کیا تمام وقتاؤں کا تمام دھرمگروہ کا ہمارے سامنے پریشے کرایا اور سب کی باتوں سے ہم کو عوگت کرایا ساتھی میں آبھار پرگٹ کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی ہند کے راشتی ادھکچ سید سارت اللہ حسینی صاحب کا جنہوں نے کارکرم کے انتھ میں اپنے ادھکچری بھاشن سے ہم سب کا مادرشن کیا عید کے بارے میں اجانکاری دی اس کے ادھش سے ہم سب کو عوگت کرایا اور سماج کے لیے کس طرح سے اپیوگی ہو سکتی ہے یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی اور انتھ میں میں آبھار پرگٹ کرنا چاہتا ہوں دیش و دیش میں پھیلے ہوئے ان سمت اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے اپنا بہومول سمیں نکالا اور اس آن لائن کارکرم میں سمیلت ہوئے ہمیں آشا ہے کہ تمام دھرمگروں کا سندیش آپ تک پہنچا ہوگا اور آپ اس کو سماج میں آگے پھیلانے کیا کہ کوشش کریں گے اس کا ذریعہ بنیں گے اور انتھ میں میں اللہ تعالیٰ کا شک ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس پرگرام کو آئیت کرنے کا اثر دیا ہم اس سے پراتھنا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پرزن کو سفل بنائے ہماری اس کوشش کو قبول کر لے اور دیش میں اس سمیں جو کورونا کے وہاں پھیلی ہوئی ہے جو ہماری پھیلی ہے اس سے ہم سب کو بچائے جس سے کہ اگلے سال ہم اس کارکرم میں آن لائن بھی سمیلت ہوں اور سامنے سامنے مل کر بیٹھ کر بھی اس پرگرام میں سام شامل ہوں اسی کے ساتھ میں اس پرگرام کے سماپن کا اعلان کرتا ہوں دنیواد